ایک طرح کمال اسکولوں کے افادت کے لئے انتظامات کر رہی ہے تو دوسری جانب جلال سانگڑ میں ایسے بے شمار اسکول ہیں جہاں بچے بگر چھت کے زیر تعلیم ہیں بہت سارے اسکول ایسے بھی ہیں جہاں بچے مسجد میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں سنزورو شہر میں واقعہ گورنمنٹ پرائمری اسکول رسول بک شیخ جس میں دو سو سو زیادہ بچے اور بچے ہیں زیر تعلیم ہیں سابق وزیراعظم محمد خان جو نے جو کی پائن اکات سکیم کے تاعت ایک کمرے پر مشتمل اسکول کے حالت انتائق خراب ہونے کے وجہ سے ایک ہی کمرے میں پڑھنے والے بچے اور بچیں غیر محفوظ ہو گئی ہیں ایک ہی کمرے میں پانچ کلاسے چلنے کے وجہ سے بچوں کے شعور کے وجہ سے دیگر بچوں کو پڑھنے میں شریف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سنجوروں سے متقب ہونے والے عمیدواروں جہاں بیروکریسی نے کہ کسی بھی عملدار نے سکول کا وزٹ نہیں کیا علاقے کہ موزوزین اور ٹیچر نے علاہ کام سے اپیل کیا ہے کہ یہاں تو سکول کے مرمت کر کے بچوں کی زندگی کو محفوظ بنا جائے یا پھر سکول کے بلڈنگ کو ختم کر دی جائے دو تین دفعہ یہ دو تین دفعہ لکھ کے لے کے گئے ہیں ایسے ہی ٹیم آئی ہے یہ سارا لکھ کے گئے ہیں یہ بیلڈنگ کو چیک کر کے گئے ہیں بنا کچھ نہیں ہے سیاسی لوگ کیا تاؤن کریں سیاسی لوگ کوئی آتا ہی نہیں ہے وہ بلکل تھوڑا ہے یہ ابھی ایس ایم سی کے تھوڑے پیسے ملے تھے اس میں سے میں نے کچھ بنوایا ہے اور دوسری یہ ہے کہ بچوں کی نفری ایک سو ساٹھ ہے بھی اس وقت اور ایک کمرہ ہے پانچ ہم ٹیچر ہیں نہ بچے ہم صحیح طرح سے پڑھا سکتے ہیں نہ ان کو بٹھا سکتے ہیں بیٹھنے کی بھی جگہ مکمل نہیں ہے سارا دن بچے جو ہے ان کا شور کم کرانے میں ہم رہتے ہیں تیر ساہی چھوڑا کم کنی ہے نا کتھ ہے سیٹھن یہاں جہور جگہ نہیں ہے جگہ کا مسئلہ ہے ایک کمرہ ہے ایک کمرہ ہے اس میں دوڑھ ایسو بچے ہیں ہمارے باس اور بچیاں بچیاں بھی تقریبا پچاس آٹھ بچیاں ہیں بچیاں اور بچوں کو کٹھے پڑھاتے ہیں اگر حکومت سندھ چاہتی ہے کہ سندھ کے اندر ایجوکیشن کا محار بہتر ہو تو ضرورت سمر گئے کہ جہاں تو اس طرح کے سکول ختم کر دی جائیں جا پھر جہاں پر بنے دی سلطے فرام کی جائیں کیمرہ بن مذہب ملہمت کے ساتھ سانگڑ سے اشفاق سلہری